امریکہ جانے کے خطرناک راستے جہاں پر بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ جانا تھا کہ لوگ کی ان خطرناک راستوں سے امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے برا زل سے لے کر کولمبیا کے علاقے کپور گانا تک وہ خطرناک راستے دکھائے تھے جہاں سے لوگ امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور جو زندہ بچ جاتے ہیں وہ کپور گانا سے آگے امریکہ تک پہنچنے کے چکر میں کس طرح کن راستوں میں مارے جاتے ہیں اس بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کولمبیا کے علاقے کپور گانا سے امریکہ کے بورڈر تک ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اور آج کی کہانی وہی سے شروع کریں گے جہاں تک پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی یعنی کہ کولمبیا کی علاقے کپور گانا سے آگے میکسیکو کے بورڈر تک پہنچنے کی کہانی زندہ بچ جانے والے میکسیکو سے امریکہ کا بورڈر کن علاقوں سے پار کرتے ہیں اور امریکہ میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بتاؤں گا میں اگلی ویڈیو میں پر آج صرف میکسیکو تک پہنچنے کی بات کریں گے پچھلی ویڈیو کولمبیا کی علاقے کپور گانا تک آ کر رکی تھی تو چلی اب وہی سے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امریکہ جانے کے خواہش مند اپنی زندگی دھو پر لگا کر کولمبیا کے شہر ٹربو سے ایک کشتی کے ذریعے کپور گانا کے ساحلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اس دوران جو سمندر میں ڈوب گیا سوڑ ڈوب گیا اس کی کہانی وہی ختم نہ ان کے گھر والوں کو خبر ہوگی اور نہ ہی دنیا کو کہ سمندر میں ڈوبنے والا انسان کون تھا جو زندہ بچ گیا وہ پہنچ گیا پنامہ کے قریب کولمبیا کے اس علاقے میں جو کہ جرائم پیشہ افراد کا گھڑ ہے میں بات کر رہا ہوں کپور گانا کی کپور گانا پہنچنے کے بعد شروع ہوتا ہے کولمبیا سے پنامہ جانے کا ایک بھیانک سفر جو کہ پیدل تیہ کرنا پڑتا ہے اور یہ سفر ہے دنیا کے خطرناک جنگل کا جسے پار کرنا لازمی ہے اگر کوئی ایسا نہیں کر پائے گا تو وہ پنامہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اپنی زندگی کی بازی ہار جائے گا میں بات کر رہا ہوں دنیا کے خطرناک جنگلوں میں سے ایک ڈیریین گیپ جنگل کی اس جنگل کا کچھ حصہ کولمبیا میں ہے اور کچھ پنامہ میں ہے اس جنگل میں اگر کوئی راستہ بھٹک گیا تو وہ سمجھے کہ اس کی زندگی یہی ختم کیونکہ پھر اسے کئی مہینے اسی جنگل میں بھٹکنا پڑے گا اور اس دوران اس جنگل میں زندہ بچنے کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ یہاں دنیا کے خطرناک ترین اینارکونڈا سامپوں کے علاوہ بہت سے اقسام کے سام بھی ہیں جو کٹ لیں تو جنگل میں نہ کوئی ڈاکٹر ملے گا اور نہ کوئی میڈیسین اور اگر اپنے ساتھ کوئی میڈیسین لے کر بھی آئے تو یہاں اتنے زہریلے سامپ آئے جاتے ہیں کہ اگر وہ ڈس لیں تو ان کا اثر اتنی جلدی ہوتا ہے کہ اس فقط کوئی بھی میڈیسین کام نہیں کرتی امریکہ جانے کے خواہش مند اس جنگل کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ساتھ سے دس دن تک پیدل اس خوفناک جنگل کو پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب جا کر وہ اس جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن ایسا تب ہی ہوتا ہے جب وہ راستہ نہ بھٹک جائیں اور اس جنگل سے زندہ نکلنے میں بھی کامیاب ہو جائیں کیونکہ یہاں صرف سامپ ہی نہیں زہریلے بچوں بھی پائے جاتے ہیں اور انتہائی خطرناک جنگلی جانور بھی ہیں یہاں پینے کے لیے نہ صاف پانی ملے گا اور نہ کھانے کے لیے کوئی روٹی ملے گی ادھر اپنی جان بچانے کے لیے جنگل میں بہتے دریاؤں کا پانی پینا پڑتا ہے اسے پی کر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اس جنگل کی کھلی اور خوفناک حقیقت یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اس جنگل کا سفر کیا ہے وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہاں جنگل پار کرنے کی کوشش کے دوران کئی انسانی دھانچے اور کھوپیاں بھی پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہیں یہی نہیں بہت سے انسان جو اس جنگل میں ہمت ہار جاتے ہیں اور آگے نہیں چل پاتے تو انہیں مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے ان کی لاشے بھی وہیں پڑی رہ جاتی ہیں انہیں یا تو جنگلی جانور جن میں چیتے بھی شامل ہیں وہ کھا لیتے ہیں یا چیل کوئے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں اور آخر میں بس ان کے دھانچے ہی رہ جاتے ہیں یہ سفر سننے میں جتنا خوفناک لگ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہاں رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی کھلے آسمان تلے ہی درختوں کے پتے بچھا کر ان پر سونا پڑتا ہے بارش ہو جائے تو جنگل مزید خطرناک ہو جاتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو جنگلی جانوروں کی خوفناک وازیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ شاید گیرین گیپ سے زندہ بچ کر نکلنا ممکن ہی نہیں اور اگر کوئی ان جنگلی جانوروں سے بچ بھی جائے تو ان خطرناک سامپوں سے کیسے بچے گا جنہوں نے اس جنگل کے قریب رہنے والوں پر بھی خوف تاری کا رکھا ہے اس جنگل کے خوفناک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو کہ ایک بنگلہ دیشی لڑکے کے ساتھ پیش آیا تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ مختلف ممالک کے کئی لوگ اکٹھے ہو کر اس جنگل کو پار کر کے امریکہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سومالیا، نیپال، انڈیا، بنگلہ دیش اور کئی دوسرے ممالک کے لوگ شامل تھے وہ اس جنگل میں دریا کے ساتھ ساتھ گھنے درختوں سے ہوتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ایک بڑے اینکونڈا ساپ نے ایک بنگلہ دیشی لڑکے پر حملہ کر دیا اور اس کے گرد اپنے آپ کو لپیٹ لیا بجائے اس کے کہ باقی لوگ اسے بچانے کی کوشش کرتے انہیں اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گی اور وہ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلے اور یوں اس بنگلہ دیشی لڑکے کے سارے خواب اور ساری زندگی وہیں ختم ہوگی اس بارے میں سومالیا سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے اس واقعے کے بارے میں کچھ یوں بتایا تھا ہماری جب اس سے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی تو وہ بہت ڈرا ہوا تھا وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس سفر پر آ کر اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور وہ بار بار اپنے ماں باپ اور اپنی ایک بہن کو یاد کر رہا تھا جنہیں وہ بنگلہ دیش میں چھوڑ کر آیا تھا وہ کون تھا زیادہ معلوم نہیں لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ بنگلہ دیش سے تھا اور مجھے دوک ہے کہ اگر ہم سب مل کر کوشش کرتے تو شاید اسے بچا لیتے پر وہ منظر بہت خوفناک تھا ہر کوئی بہت گبرا گیا تھا جب ہم نے آخری بار اسے دیکھا تھا تو سامب نے اسے بری طرح سے جکڑا ہوا تھا اور اس کا بازو سامب کے موں میں تھا اس کے بعد وہ لڑکا کہا گیا سامب نے اس کے ساتھ کیا کیا کچھ معلوم نہیں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے گھر والوں کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا وہ شاید یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور کبھی نہ کبھی امریکہ سے انہیں کال کرے گا یہ اس جنگل کا صرف ایک خوفناک واقعہ ہے ایسے کئی واقعات اس جنگل کے ساتھ جڑے ہیں جن کے بارے میں دنیا کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ساؤتھ امریکہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ دنیا میں این ایکونڈا سامبوں کا اگر کوئی گھر ہے تو وہ ساؤتھ امریکہ ہی ہے اور یہی نہیں اس لئے پار کیا جاتا ہے کہ آگے کا راستہ آسانی سے مل جائے اور جنگل میں کوئی غلط راستے کی طرف نہ چلا جائے یہاں بہت سے چھوٹے چھوٹے دریاء بھی ہیں اور کچھ دریاء تو ایسے ہیں کہ ان میں مگر مچ بھی پائے جاتے ہیں بھوک پیاس تھکاوٹ مچھروں کے کارٹنے اور کئی دن پیدل چلنے کے بعد بہت سے لوگ ہمت ہار کر اسی جنگل میں ختم ہو جاتے ہیں اس جنگل میں ہی کولمبیا اور پنامہ کی سرحد ملتی ہے اور جو زندہ بچ جاتے ہیں وہ اس جنگل کو پار کر کے پنامہ کے شہری علاقوں میں داخل ہو جاتے ہیں جو لوگ کولمبیا سے پنامہ میں داخل ہوتے ہیں انہیں یہاں سے امریکہ تک پہنچنے کے لیے مزید چھے ممالکے بورڈس کروز کرنا پڑتے ہیں پنامہ سے میکسیکو کا فاصلہ تقریباً تین ہزار پانچ سو کلومیٹر ہے جبکہ کولمبیا سے امریکہ تک کا فاصلہ چار ہزار دو سو کلومیٹر کا ہے اگر یہاں سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کیا جائے تو چند گھینٹوں میں امریکہ پہنچا جا سکتا ہے لیکن پنامہ سے تارکین وطن کو تین ہزار پانچ سو کلومیٹر کا یہ سفر کیونکہ پیدل چل کر کشتیوں میں بیٹھ کر گاڑیوں اور ٹرکوں میں چھپ کر کرنا ہوتا ہے اس لیے دن رات سفر کرنے کے باوجود بھی یہاں سے امریکہ اب بھی کئی مہینوں کے فاصلے پر ہے پنامہ سٹی میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد ان تارکین وطن کو مرنے کے لیے جنگلوں کے راستے کوسٹر ریکہ کی طرف بھیجوا دیا جاتا ہے کوسٹر ریکہ کا انتہائی خوفناک جنگل بھی ان کے لیے مسئبت بن جاتا ہے کیونکہ یہ بھی پنامہ کے جنگل کی طرح خطرناک ہے یہاں بھی کئی خوفناک واقعات پیش آ چکے ہیں اور ایک واقعہ تو اس پاکستانی لڑکے کا ہے جس کے بارے میں انہی راستوں سے امریکہ پہنچنے والی ایک انڈیا لڑکے نے بتایا تھا کہ جب وہ کوسٹر ریکہ کا خوفناک جنگل پار کر رہا تھا تو اس نے ایک پاکستانی لڑکے کو دیکھا جس کو ایک سامپ نے کٹ لیا تھا اسے مرتا دیکھ کر ڈونکروں نے اسے مرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا اور اسے بچانے کی کوشش نہیں کی ڈونکر اسے کہا جاتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے سرحد پار کروانے میں مدد کرتا ہے اس کی لاش کوسٹر ریکہ کے اسی جنگل میں شاید آج بھی ڈانچے کی صورت میں کہیں موجود ہوگی ایسے ہی خوفناک مناظر اور مشکلات سے بھرے ان خطرناک راستوں پر آ کر یہاں سے امریکہ جانے والوں کو مزید احساس ہوتا ہے کہ ڈالروں کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیا ہے بلکہ اپنے گھر والوں سے بھی بہت دور ہو گئے ہیں اس وقت وہ واپس جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتے تب وہ ان جنگلوں میں چیخ چیخ کر ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں پر تب ان جنگلوں میں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا اگر کوئی ان کی آواز سن کر وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ کوئی جنگلی جانوری ہی ہو سکتا ہے کوئی انسان تو ان کی مدد کے لیے نہیں آنے لگا کوسٹر ریکہ میں اگر کوئی پکڑا جائے تو اسے ڈپورٹ کر کے واپس پنامہ بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی مصیبتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو لوگ کوسٹر ریکہ کے جنگل سے بھی زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کوسٹر ریکہ کے شہر سین جوز میں پہنچتے ہیں یہ شہر کوسٹر ریکہ کے داروں حکومت بھی ہے اور ملکہ سب سے مہنگا ترین شہر بھی ہے یہاں پر تارکین وطن کو ایجنٹ اپنے قرائے کے مکان میں کچھ دن چھپا کر رکھتا ہے اس دوران مزید لوگوں کو بھی اسی مکان میں جمع کرنے کے بعد بسوں اور گاڑیوں میں کوسٹر ریکہ کے سرحدی علاقوں کی طرف روانہ کیا جاتا ہے راستے میں کوسٹر ریکہ کے شہر کینس بھی آتا ہے یہ کوسٹر ریکہ کے چھوٹے شہروں میں سے ایک ہے یہاں تیس ہزار کے قریب لوگ رہتے ہیں کوسٹر ریکہ چھوڑنے سے پہلے یہی وہ شہر ہے جہاں تارکین وطن کو سرحد پار کرنے کا انتظام ہونے تک کسی مکان میں انتہائی بری حالت میں چھپا کر رکھا جاتا ہے یہ کوئی پکنک یا کوسٹر ریکہ کی سیر نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کے لیے عذیت ہوتی ہے بھوک سے ان کا برا حال ہوتا ہے ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں چار پانچ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پندرہ سے بیس لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور باہر سے دروازی کو بھی تالہ لگا دیا جاتا ہے اس وقت ان کی حالت جیل میں بند قیدیوں سے بھی بری ہوتی ہے اس دوران کوئی مرتا ہے تو مرے ایجنٹوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی انہیں پرواہ ہوتی ہے تو صرف پیسے کی کینس شہر میں تارکین وطن کو نہ رکھا جائے تو پھر کوسٹر ریکہ کا وہ آخری شہر جہاں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے وہ لائیبیریا ہوتا ہے اس کے بعد لائیبیریا سے کوسٹر ریکہ کے ہی ایک اور شہر لاکروز کے راستے سے نکہ راگوہ کا بورڈر کروز کیا جاتا ہے نکہ راگوہ سینٹرل امریکہ کا ایک ملک ہے اس ملک میں پہنچنے کے بعد یہاں کے دارالکومت مناغوہ شہر میں لے جائے جاتا ہے جہاں سے مزید لوگوں کے ساتھ آگے کے سفر کی تیاری کی جاتی ہے جو کہ سمندر پر کیا جاتا ہے اس سفر کے لیے خلیج فونسیکر کے قریب نکہ راگوہ کے ساحلی علاقوں میں کچھ دن جونپٹیوں میں رکھا جاتا ہے جہاں سے کشتی میں ایل سیلویڈور پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کوشش میں بہت سی کشتیاں ڈوب بھی چکی ہیں کیونکہ ان میں ضرورت سے زیادہ لوگوں کو سوار کر دیا جاتا ہے اگر کسی کشتی میں دس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے تو ان میں بیس لوگوں کو بٹھا کر روانہ کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے بہت سی کشتیاں خلیج فونسیکر میں ڈوب چکی ہیں کئی لوگوں کو اس راستے سے نہیں بلکہ ہونڈروز کے راستے سے لے جائے جاتا ہے لیکن جنہیں ہونڈروز کے راستے سے نہیں لے جائے جاتا انہیں اسی سمندر کو پار کرنا پڑتا ہے اگر وہ اس سمندر کو پار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں کچھ دن سین سیلویڈور شہر میں ہی رکھا جاتا ہے جہاں سے وہ گھوٹے مالا کے بورڈر کی طرف جاتے ہیں اور بورڈر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بورڈر پار کرنے کے بعد کسی جگہ سے پیدل اور پھر مختلف گاڑیوں اور ٹرکوں اور کنٹینڈروں میں چھپتے چھپاتے میکسیکو کے سرحدی علاقے فرنٹیرا ہیڈالگو کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پر گھاٹے مالا اور میکسیکو کے درمیان ایک دریاں بہ رہا ہے جسے پار کرنے کے بعد میکسیکو کے علاقے فرنٹیرا ہیڈالگو میں پہنچا دیا جاتا ہے صرف میکسیکو کے اسی علاقے سے نہیں بلکہ امریکہ جانے کی خواہش مت کئی دوسرے علاقوں سے بھی میکسیکو میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ یہاں پکڑے جاتے ہیں انہیں میکسیکو کی جیل جانا پڑتا ہے لیکن جو فرنٹیرا ہیڈالگو میں پہنچتے ہیں وہ یہاں سے میکسیکو کی شہر تاپا چولا کا رخ کرتے ہیں تاپا چولا سے ان کی اگلی منزل چیا پاس ہوتی ہے جہاں سے وہ میکسیکو کی پولیس سے مافیا سے اور موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے میکسیکو سٹی پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں میکسیکو سٹی تک پہنچتے پہنچتے بہت سے لوگ مارے جا چکے ہوتے ہیں کچھ برازین اور پیرو کے بورڈر پر کچھ ایکواڈور میں اغواکاروں کے ہاتھوں کچھ کولمبیا میں کشتی ڈوب جانے سے کچھ پنامہ اور کوسٹریکا کے جنگلات میں اور جو زندہ بچتے ہیں وہ یہاں سے چھپتے چھپاتے میکسیکو کے سرحدی علاقے سے سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ میکسیکو کے کن علاقوں سے امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ نے غیر قانونی طور پر بورڈر پار کرنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کا رکھے ہیں جو امریکہ داخل ہوتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے انہیں امریکہ میں کہا رکھا جاتا ہے اور جو امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ امریکہ میں کیا کام کرتے ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں اور کیوں غیر قانونی طریقوں سے امریکہ نہیں جانا چاہیے یہ سب بتاؤں گا اور میکسیکو اور امریکہ کے وہ تمام بورڈرز بھی دکھاؤں گا میں اگلی ویڈیو میں اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں دے دیا ہے جو لوگ موت کا یہ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ اور اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہیں تو وہ پارٹ 1 اور آنے والی اگلی ویڈیو بھی لازمی دیکھیں کیونکہ ان تین ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد یقیناً وہ ان خطرنا کے راستوں سے امریکہ جانے کی غلطی کبھی بھی نہیں کریں گے اگلی ویڈیو کا آغاز ہم میکسیکو کے اسی شہر میکسیکو سٹی سے کریں گے اور امریکہ کے وہ بورڈرز بھی دیکھیں گے جہاں سے لوگ امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو پہنچ سکے تو چلیں میکسیکو اور امریکہ کے بورڈر پر بنیں اس ویڈیو کے پارٹ 3 کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی